نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولِهِ النَّبِيُ الْكَرِيمِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدِ النَّبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم إِنِّي قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِ حَازِهِ لِتُقْضَى اللَّهُمَّ فَشَفِّعُ فِي آمین یا رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے وسیلے کے موضوع کے اوپر یہ تیسری نشست ہے اور پچھلی نشست کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں وسیلے کو ڈسکس کیا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک جو آپ کے گرد موجود تھے ان کو بھی فائدہ پہنچاتے جو قبر میں تھے ان کو بھی فائدہ پہنچاتے اور جس نے آخرت کا سوال کیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو وہ بھی عطا فرما دیا آج کی نشست میں صرف موضوع حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی کی حدیث پاک ہے اور سوال کیونکہ کیا جاتا ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر بس یہ جائز ہے لیکن بعد میں وسیلہ لینا جائز نہیں ہے تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا یہ جو واقعہ پیش آیا کیا آئیمہ اکرام نے صحابہ اکرام نے صلف صالحین نے کیا صرف یہی سمجھا کہ اس دعا کو دوبارہ کوئی پڑھا نہیں جائے گا کبھی بھی یا ان کی انڈسٹیننگ کیا تھی اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں حدیث یہ ہے اس کو امام ترمزی نے بھی روایت کیا امام احمد نے بھی روایت کیا امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا اور اس کی تخریج جو تھی جو حوالہ جات تھے وہ میں نے پچھلی نشست میں بتا دیئے اب میں ڈائریکٹ حدیث پاک کی طرف آتا ہوں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نبینا شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدوت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے آنکھوں کی صحت عطا فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تُو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کو موخر کر دوں جو تیرے لیے بہتر ہے اور اگر تُو چاہے تو تیرے لیے ابھی دعا کر دوں اس نے عرض کیا آپ دعا فرما دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ وہ اچھی طرح وضو کرے دو رکع نماز نفل ادا کرے پھر ان کلمات کے ساتھ دعا کرے اللہمہ انی اسألوکا واتوجہو الیکا بی محمد النبی الرحمہ کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں نبی الرحمت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اور یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتا ہوں تاکہ وہ پوری ہو جائے اے اللہ میرے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرما اس حدیث پاک کی صحت کے اوپر تو آئیمہ نے کلام کیا بس جو لوگ اس کو ضعیف کہہ سکتے تھے یعنی علامہ البانی اور ان کے معتقدین اور ان کے مقلدین کہ جو ان کی حدیث پاک کی تصحیحات جو ہیں اس کے اوپر وہ ان کی تقلید کرتے ہیں جب انہوں نے صحیح کہہ دیا تو اب ہمیں اس کی صحت پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ امت میں جو ایک شخص اس کو ضعیف کہہ سکتا تھا اس نے بھی صحیح کہہ دیا البتہ اس حدیث پاک کو امام ترمزی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے امام ابن ماجہ نے ابو اسحاق کا کول منشن کر کے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے حاکم نشاپوری نے فرمایا کہ یہ حدیث بخاری مسلم کی شرائط پر صحیح ہے امام زہبی نے ان کی موافقت کی پھر اور دیگر آئیمہ نے بھی اس کی تصحیح فرمائی ہے اب اس کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی ہے اب سمجھنا یہ ہے کہ آئیمہ اکرام نے اور صحابہ اکرام اور جو صلف صالحین ہیں انہوں نے اس دعا کو کیسے سمجھا کیا ان کے انڈرسٹیننگ یہ تھی کہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے سامنے ہوتے ہی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے اس کے بعد نہیں پڑھی جا سکتی آپ یہ دیکھنا ہے کہ ان کے انڈرسٹیننگ کیا تھی اور اب اس کو ملاتے ہیں کہ صحابہ اکرام عظماللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا یہ واقعہ ہے اس کو امام طبرانی روایت کرتے ہیں موجم القبیر میں اور اس کا والم نمبر نائن ہے پی نمبر تھرٹی اور حدیث نمبر ایٹ تھاؤزن تھری ہنڈرڈ الیون پھر آپ نے موجم السغیر میں بھی اس کو روایت کیا یعنی ایک والم میں جو پی نمبر تھری ہنڈرڈ سکس ہے اور اس کے حدیث نمبر فائی ہنڈرڈ ایٹ میں پھر آپ نے کتاب و دعا میں اس کو روایت کیا پھر امام بہقی نے اس حدیث پاک کو دلائل نبوت میں بھی روایت کیا اب وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو امامہ بن سال بن ہنیف اپنے چچا حضرت عثمان بن ہنیف سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کسی ضرورت سے آتا جاتا تھا اب یہ دیکھئے واقعہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا شروع ہو چکا ہے اس دور کی بات ہے اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ نہ ہو پاتے اور اس کی ضرورت پر غور نہ فرماتے وہ شخص حضرت عثمان بن ہنیف سے ملا اور ان سے اس بات کا گلہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری بات نہیں سن رہے تو حضرت عثمان بن ہنیف نے کہا کہ لوٹا لاؤ وضو کرو اس کے بعد مسجد میں آ کر دو رکعت نماز پڑھو اور پھر ان کلمات کے ساتھ دعا کرو اللہم انی اسألوکا واتوجہو علیکا بنبینا محمد النبی الرحمہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی اتوجہو بکا الاربی فیقضی لی حاجاتی وہی دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبینا صحابی کو سکھائی تھی اب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو سکھا رہے ہیں جس کی حاجت روائی کرنا مقصود ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بھائی اگر ان کے انڈرسٹیننگ یہ ہوتی کہ نہیں نہیں یہ تو صرف ظاہری حیات مبارکہ میں جائز تھا وہ دعا کیوں سکھاتے انہیں بقیادہ دعا سکھائی یہ والی اچھا آگے کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد اور پھر اپنی حاجت بیان کرو اور پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ پس وہ آدمی اٹھا اس نے وہی کیا جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جب وہ شخص گیا تو دربان نے اس کا ہاتھ تھاما اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گیا حضرت عثمان نے اسے اپنے پاس قلیم پر بٹھایا اور پوچھا تیری کیا حاجت ہے اس نے اپنی حاجت بیان کی تو انہوں نے اسے فوراں پورا کر دیا پھر انہوں نے کہا کہ تو نے اپنی اس حاجت کا مجھ سے ذکر کیوں نہ کیا آئندہ تمہاری جو بھی ضرورت ہو مجھ سے فوراں بیان کر دینا پھر وہ آدمی ان کے پاس سے چلا گیا اب وہ اتنا خوش وہ سیدھا حضرت عثمان بن حنیف کے پاس گیا جنہوں نے اس کو یہ دعا سکھائی تھی اور کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے جب تک آپ نے ان سے متعلق بات نہیں کی تو انہوں نے میرے کام پر غور نہیں فرمایا نہ ہی میرے طرف متوجہ ہوئے اب ہوا یہ کہ وہ شخص یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید حضرت عثمان بن حنیف نے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ سے بات کی ہے اس شخص کے بارے میں کہ اس کی جو مسئلہ ہے وہ حل کریں اس کے ذہن میں یہ تھا تو وہ شکریہ دا کرنے کے لیے واپس گیا تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے فرمایا با خدا یہ میں نے انہیں نہیں کہا میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک نبینہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اپنی بینائی چلے جانے کا اس نے شکوا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تو صبر کر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی خادم نہیں ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوٹا لے کر آؤ وضو کرو پھر یہ دعا اس کو سکھائی جو کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں الحمدللہ تو حضرت عزمان بن ہنیف نے کہا کہ خدا کی قسم ہم لوگ ابھی وہاں سے اٹھے بھی نہ تھے اور نہ ہی اس بات کو زیادہ دیر ہوئی تھی کہ اتنے میں وہ آدمی ہمارے پاس اس حالت میں آیا گویا اسے کبھی تکلیف ہی نہ تھی یہ حدیث مکمل ہوئی اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا اور امام طبرانی نے بھی فرمایا یہ حدیث صحیح ہے اس کی تصحیف فرمائی اور امام منظری نے امام منظری نے بھی اس حدیث پاک کیا بھی ترغیب ترہیب کے اندر اس کی تصحیف فرمائی اب نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے اب ایک جان نقطہ بیان کرتا چلوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام طبرانی یہ نے جو حدیث کو صحیح کہا ہے امام طبرانی نے حدیث کو صحیح کہا وہ دراصل وہ جو پہلی ترمزی والی حدیث ہے جس کے اندر یہ واقعہ نہیں بلکہ وہ جو اریجنل واقعہ ہے نبینا صحابی والا اس کو صحیح کہا ہے ان کے پاس اس بات کی دلیل نہیں ہے اور دوسرا امام منظری فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اس حدیث کا ذکر فرماتے ہیں انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے تو ایک چیز تو یہاں پر اسٹیبلش ہو گئی کہ اس دعا کو یہ جو وسیلے کی دعا ہے اگر اس کو صرف تب ہی پڑھنا جائز ہوتا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر حیات تھے تو پھر صحابہ اکرام اس کی تعلیم نہ فرماتے تو صحابہ اکرام کے زمانے سے یہ عمل ہمیں پتا چل گیا کہ یہ دعا بعد میں بھی پڑھے جاتی تھی اب اس بات کو آکے مزید لے کر چلتے ہیں علام ابن تیمیہ علام ابن تیمیہ اس کو بیان کرتے ہیں قائدت ان جلیلہ فی التوصلی والوسیلہ میں پیج نمبر ون نائنٹی نائن کہ ایک صرف سالحین میں سے ایک شخص کے پاس ایک آدمی گیا اس نے اپنی کسی بیماری کی شکایت کی اور دعا کے لئے کہا تو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی اور دعا یہ تھے یہ فرمانے کے بعد انہوں نے دعا کی اور وہ جو پوری دعا تھی وہ اس طرح انہوں نے پڑھ دی صرف سالحین میں سے اور یہ کہنے کے بعد علام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ دعا اور اس طرح کی جو دیگر دعائیں ہیں یہ صرف سالحین سے مروی ہیں کہ وہ اس طرح کی دعا پڑھتے تھے اب اس بات کو انہوں نے مجمول فتاوہ کے اندر بھی بیان کیا والم نمبر ون پی نمبر ٹو ہنڈر سکسٹی فور کے اوپر اب آگے پیچھ انہوں نے جو بھی گفتگو کی ہمیں اس سے غرض نہیں ہے ہم اپنا نقطہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ علام ابن تیمیہ نے بقیدہ یہ چیز بینشن کی ہے کہ یہ دعا آئیمہ امت سلف سالحین وہ خود اس دعا سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے اس کو پڑھا کرتے تھے اور نہ صرف پڑھا کرتے تھے بلکہ اس کے ذریعے کام بھی ہوتے تھے سبحان اللہ بھئی اگر یہ شرک ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد اس دعا کو پڑھنا اگر یہ شرک ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو آئیمہ امت ہیں یہ شرک کی تعلیم دے رہے ہیں امت کو اب سمجھتے ہیں کہ آئیمہ نے کس طرح اس دعا کو سمجھا سب سے پہلے امام ابن ماجہ جو کہ اس اریجنل حدیث کے راوی ہیں امام ابن ماجہ انہوں نے اس حدیث پاک کو صلات الحاجت کے اندر روایت کیا ہے اس سمجھنے کی بات ہے امام ابن ماجہ اس کو صلات الحاجت میں کیوں روایت کریں گے بھلا اگر آپ کا عقیدہ صرف یہ ہو کہ نہیں بس یہ دعا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے لیے تھی بعد میں کام نہیں آسکتی امام ابن ماجہ اس کو صلات الحاجت میں روایت کر رہے ہیں اور اب آپ میں دیگر حوالے بھی دیتا ہوں اور اب دیکھتے چلے جائیں کہ آئیمہ نے اس کو کس کس جگہ پر بیان کیا 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 ابواب قائم کی ہیں اور اس سے کیا کیا سمجھا ہے کیونکہ آئیمہ اکرام جو چپٹر قائم کر کے اس کے انچے حدیث لے کر آتے ہیں وہ چپٹر کا قائم کرنا امام کا اپنا عقیدہ شو کرتا ہے اس کے اپنی کنڈسٹیننگ کو شو کرتا ہے کہ انہوں نے اس حدیث پاک سے کیا سمجھا اب امام ابن ماجہ اس کو صلات الحاجت کے اندر روایت کرتے ہیں اب حدیثوں کے اوپر فضول میں تان کرنے والے لوگ چلیں حدیث پر تو وہ تان کر لیں گے کسی بھی طرح سے اس حدیث میں تو الحمدللہ نہیں کر سکتے اب یہ جو آئیمہ اکرام نے چپٹر قائم کر دی ہیں اس کا وہ کیا کریں اس کو کیسے کہیں کہ یہ ضعیف ہے امام ابن ماجہ صلات الحاجت وہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی اگر زندگی میں کبھی کوئی حاجت پیش آئے تو وضو کرو دو رکعت نماز پڑھو اور اس دعا کے ساتھ وسیلہ پیش کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر اس کے بعد امام نسائی نے اس کو سنن القبرہ کے اندر روایت کیا کتاب عمل اليوم واللیلہ کے اندر دن اور رات کے آمال وہ وظائف جو اوراد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں پیش نمبر 244 میں اور حدیث نمبر 10,419 کہ انہوں نے اس دعا کو بقیادہ اذکار کے طور پر بیان کیا ہے امام نسائی نے اور پھر آگے سنیئے امام طبرانی اس حدیث پاک کو لے کر آئے ہیں اپنے ان کی کتاب ہے الدعا اس کے اندر اس کا صفحہ نمبر ہے 320 اور اس کی حدیث نمبر 1050 اور جس چپٹر کے اندر وہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے وہ چپٹر کا نام سنیئے باب القول عند الدخول علی السلطان کہ اگر تم کسی بادشاہ کسی بڑے کے پاس جانا چاہو کسی حکمران کے پاس جانا چاہو کسی حاجت کے لیے تو تمہیں کیا پڑھ کر جانا چاہیے اب اندازہ کیجئے کہ امام طبرانی سے کیا مسئلہ خاص کر رہے ہیں پھر اسی طرح سے اس حدیث کو ابن سنی روایت کرتے ہیں ام کی کتاب ہے عمال اليوم واللیلہ عمال کی اپر دن و رات کے جو اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں ان سے متعلق اور ان کا وصال ہوا 364 ہجری میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں ابھی ابن تیمیہ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی جس نے سب سے پہلے امت کے اندر اس مسئلے کو کھڑا کیا علامہ ابن تیمیہ بھی پیدا نہیں ہوئے اور اس سے پہلے آئیمہ امت کا کیا عمل ہے تو اس کے اندروں نے باب یہ قائم کیا ابن سنی نے بابو ما یقولو لمن زہابہ بسروہو کہ وہ شخص جو نبینا ہو جائے اس کو کس طرح سے دعا کرنی چاہیے اس کو کیا کہنا چاہیے یہ صفحہ نمبر 581 ہے اور اس کے حدیث نمبر 628 انہ نے بیان کی اس طرح میں نے ایک جگہ یہ بھی آرگومنٹ پڑا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے جو موجزات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کسی کے لیے تو دعا قبول ہو گئی یہ در حقیقت ان میں سے ہے بے شک یہ ان میں سے ہے اور کہتے ہیں اس لئے امام بہکی نے اس کو دلائل نبوت میں اس چپٹر کے تحت روایت کیا ہے اس کو وسیلے کے طور پر نکل نہیں کیا اچھا رکھیں ذرا امام بہکی نے اس کو اپنی کتاب دعوات القبیر میں بھی روایت کیا ہے جو دعاوں کی کتاب ہے اور انہوں نے چپٹر کیا قائم کیا چپٹر کا نام سنیئے بابو جامعو ما کانا یدعو بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویأمرو ان یدعا بہی انہوں نے حکم دیا کہ اس انداز کے ساتھ دعا کی جائے ان دعاوں کا بیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کی جائے اب اس کا ونی ہے اور پیج نمبر 325 حدیث نمبر 235 اس کا انہوں نے اس کو بیان کیا اب آگے دیکھئے یہ تو ہوگئے امام بہکی اب امام حیسمی مجمع زواید انہوں نے اس حدیث کو منشن کیا زواید کے اندر کلیکٹ کیا اس کو کیونکہ زواید وہ احادیث ہوتی ہیں جو بخاری اور مسلم ترمزین سائب نے ماجا اور سنن ابودہ ہوتی ان چھے کتابوں میں نہ آئیں اور دوسری کتابوں کے اندر وہ آئیں ان کو زواید کہا جاتا ہے مثال کے طور پر اب محسن احمد ہے محسن احمد میں سے ہر اس حدیث کو نکال دیا جائے جو کہ ان سکس بکس میں آویلیبل ہیں جس کو ہم کتب ستہ کہتے ہیں سیاہ ستہ لفظ درست نہیں ہے سیاہ ستہ کا لفظ درست نہیں ہے یہ عوام میں مستعمل ہے لفظ ہے کتب ستہ جو ہماری اصول ہیں چھے کتابیں اس میں اگر وہ حدیث ہے تو مسلم احمد سے نکال دے تو جو باقی بچ جائیں گی اس کو کہتے ہیں مسلم احمد کے زواید ہیں ایکسٹرا ہیں یہ حدیث تو امام حیسمی نے زواید کو جمع کیا مخلف کتابوں سے مجمع زواید کے اندر اس کے اندر انہوں نے جب اس حدیث کو منچن کیا وہ چاہتے تو اس کو موجزات میں لکھ دیتے لیکن انہوں نے چپٹر قائم کیا باب سلات الحاجت سلات حاجت حاجت کی نماز جو پڑھی جاتی ہے قضائے حاجت کے لیے اس کے اندر انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا اور یہ والم نمبر ٹو ہے پی نمبر ٹو سیمنٹی نائن حدیث نمبر 3668 میں لے کر آئے اب دیکھیں ان کے انڈسٹینی میں کیا ہے اس حوالے سے اب آگے مزید چلتے ہیں اب یہ ہے کتاب الاسکار امام نووی رحمت اللہ علیہ بھئی کم سے کم ان کی ہی سن لیں ان کی اوپر تو متفق ہو سکتے ہیں یہ وہ آدمی ہے جس سے کسی کو احتلاف نہیں ہے الحمدللہ تعالی اللہ کے ولیوں میں سے ہیں تو امام نووی رحمت اللہ علیہ شارعہ ہیں صحیح مسلم کے مشہور امام ہیں انہوں نے کتاب الاسکار لکھی ان اذکار کو جمع کیا جو دن اور رات پڑے جاتے ہیں دعاوں کو جمع کیا اب اس کے اندر انہوں نے چپٹر قائم کیا ہے جو میرے پاس نسخہ ہے اس کا پیج نمبر ہے ون ہنڈرڈ سکسٹی ٹو اور چپٹر کا نام ہے وہ لکھ لیجئے بھئی باب اذکار صلات الحاجہ صلات الحاجت کے اندر جو ذکر پڑے جاتے ہیں اس کے اندر اس حدیث پاک کو اپنے بیان کیا ہے اور آپ نے سالوں میں وہ امام تنویزی کا کول بھی نقل فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے تو یعنی امام نووی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں کبھی زندگی میں کبھی کوئی حاجت پیش آ جائے کبھی زندگی میں کبھی حاجت پیش آ جائے تو اس طرح سے کام کرو اب اسی طرح سے ایک اور امام ہے ابو الفتح تقیدین جو ابن الامام کے نام سے مشہور ہیں ان کا وصال سیون ہنڈرڈ فورٹی فائی بھجری میں ہوا سیون فورٹی فائی بھجری اور ان کی کتاب ہے صلاح المؤمن فی الدعاء والذکر یہ ان کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے پھر ایک چپٹر کو قائم کیا کہ کیا کہنا چاہیے اگر کسی کو کوئی حاجت پیش آ جائے اور اس کے اندر انہیں یہ دعا نکل کی یہ پوری حدیث کے ساتھ بیان کیا اس کا وولم نمبر ون پہ نمبر فور ہنڈر ففٹی ون پہ اور حدیث نمبر ایٹھنرڈ فورٹی ٹو ہے اس کتاب کی اور پھر یہاں تک بات کو ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ امام شوکانی ان کی کتاب ہے توفات الزاکرین توفات الزاکرین اور اس کے اندر بھی باپ کا نام ہے صلاة الدر والحاجت اگر کوئی پریشانی مصیبت پیش آئے حاجت ہو تو تب کیا کہنا چاہیے اس کے تحت امام شوکانی نے بھی بقاعدہ اس حدیث کو بیان کیا اور یہ بیان کرنے کے بعد اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ساتھ ہی آپ کمنٹ کرتے ہیں جو کہ میں نے پیشل نشست میں بیان کیا تھا امام شوکانی کے حوالے سے کہتے ہیں اس حدیث میں اس سے جواز پتا چلتا ہے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں توصل کیا جا سکتا ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اگر وہ انہوں نے فرمایا کہ اس اعتقاد کے ساتھ کہ فائل حقیقی اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے اور وہی دینے والی ہے اب جب کوئی آدمی کسی زندہ کا بھی توصل اختیار کرتا ہے یا جو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جاتے تھے ان کا حقیدہ یہ تو نہیں تھا ناومت میں کبھی کسی کا یہ حقیدہ ہوا ہے کہ اللہ کے سوا فائل حقیقی کوئی اور بھی ہو سکتا ہے چاہے وہ حیات ہی کیوں نہ ہو جب میں ظاہر میں جا کر کسی سے کوئی مدد مانگتا ہوں کسی بھی چیزیں چاہے وہ دنیا اس باب کیوں نہ ہو تو نیت اور حقیدہ یہی ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ شخص ایک وسیلہ ہے فائل حقیقی صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے اور کوئی چیز نہیں ہے تو بھئی یہ عقیدہ کوئی حیات ہے اس کا وسیلہ لینا اس کے لیے بھی ہے اور اگر کوئی ظاہری طور پر حیات نہیں ہے اس کا وسیلہ لینا تو اس کے لیے بھی ہے امام شکان نے اس کو واضح کر دیا بے توفت الزاکرین میں اب امام منظری کی طرف آ جائیے انہوں نے ترغیب ترہیب مشہور کتاب ہے امام منظری کی انہوں نے پھر جو چپٹر قائم کیا ترغیب فی صلاة الحاجت و دعائیہ وہ ترغیب دے رہے ہیں تمہیں کہ صلاة الحاجت میں کیا پڑھتے ہیں اور پڑھتے کس طریقے سے ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا تو الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امت کا تو پہلے دن سے الحمدللہ تعالیٰ اس کے اوپر عقیدہ ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آ گیا حضرت عثمان غنید زلطانوں کی زمانے میں یہ واقعہ پیش آ گیا پھر علامہ ابن تیمیہ کا یہ قول کہ صلف صالحن یہ دعا کیا کرتے تھے اور اس طرح کی دعائیں ان سے منقول ہیں وہ بیان کر دیا پھر آئیمہ اکرام امام ابن ماجہ کا حوالہ دیا امام طبرانی کا امام بحقی کا امام منظری کا امام نبوی کا اور دیگر الغرض کہیں آئیمہ کا حوالہ دے دیا اس کے اندر بتا دیا کہ وہ صلاة الحاجت کا چپٹر قائم کرتے ہوئے آپ کو تعلیم یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ بھئی تمہیں کبھی بھی حاجت پیش آئے تو اس طریقے سے کرو بھئی آپ یہ کس قسم کی جہالت ہے آپ کہتے ہیں یہ شرک ہے یہ جائز نہیں ہے سمجھ نہیں آری بات اب چند اور چیزیں سعودی سے پاک سے جو نکلتی ہیں اس کے پر میں ذکر کرتا ہوں یہ حاشیہ ہے امام سندھی کا سنن ابن ماجہ کی اوپر اس کے اندر آپ بیان فرماتے ہیں جو اللہ اب استعمال ہوتا ہے نا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگ اب جو کج فہمی ہے نا کم اقلی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یا محمد کہنا جائز نہیں ہے اور فرماتے ہیں کہ فیہی جواز الندائی بی اسمی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام تشفعی بھی اللہ کہ اس کے اندر یہ جواز ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت یا آپ کا وسیلہ طلب کیا جاتا ہے تو آپ کو آپ کے اسم گرامی سے بلانا جائز ہے یا محمد کہنا یہ لیجئے امام سندھی کا حوالہ اب اس حدیث پاک کے اوپر امام مناوی اپنی فیض القدیر انتہائی مشہور کتاب ہے شرع جامع صغیر بہت امدہ کتاب ہے یہ اس میں آپ فرماتے ہیں یہ معاملہ ہے کیا اس حدیث پاک کے اوپر کمنٹ کرتے ہوئے یہ پیج نمبر ون تھرٹی فور ہے والم نمبر ٹو کا اور حدیث نمبر ون فائف زیرو ایٹ یہاں اس کے اراؤنڈ کیونکہ مختلف نسخے پبلش ہوتے ہیں تو اس کے اراؤنڈ حدیث آتی ہے اس طرح سے کہتے ہیں کہ امام ابن عبدالسلام ہے جو پہلے آدمی تھے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لینا جائز ہے یہ اسی حدیث کے تحت کمنٹ کر رہے ہیں میں باہر سے بھی کوئی چیز نہیں لارا کیونکہ آج جو میرا موضوع بحث ہے وہ صرف اور صرف یہ حدیث پاک ہے اب میں کسی اور حدیث کی طرف نہیں جارا آج کے اس ویڈیو کے اندر فرماتے ہیں کہ ابن عبدالسلام نے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی صرف توصل جائز ہے اس کے علاوہ کسی سے بھی کرنا جائز نہیں ہے پھر آگے کہتے ہیں کہ امام سبقی فرماتے ہیں یہاں پر امام سبقی کا قول سنی ہے گزرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے توصل استعانت اور یہ شفاعت کا طلب کرنا یہ ایک اتنی بہترین چیز ہے کہ صلف صالحین میں سے کسی ایک نے بھی اس کا آج تک انکار نہیں کیا نہ صلف صالحین میں اور نہ ہی بعد والوں نے حتی جا ابن تیمیہ یہاں تک کہ علام ابن تیمیہ آئے فان کا رازالی کا اور انہوں نے اس چیز کا انکار کیا اس چیز کا اور فرماتے ہیں کہ اور پھر وہ صراط مستحقیم سے ہٹ گئے اور انہیں اس قول کو گھڑ لیا مَا لَمْ يَقُلْهُ عَالِمٌ قَبْلَهُ کہ جس کو کوئی عالم کوئی امام اس سے پہلے کبھی اس اسکول کو کسی نے اختیار نہیں کیا اس کو علام ابن تیمیہ نے اختیار کر لیا اور یہ چیز علام اسلام کے درمیان یعنی کہ علام جو اہل اسلام تھے ان کے ہاں یہ قومن تھی تو بھئی جو لوگ ہمیں کہتے ہیں صلف صالحین کو پڑھنا چاہیے ان کی بات مارو پہ ان کے صلف صالحین علام ابن تیمیہ سے شروع ہوتے ہیں مجھے بتائیں علام ابن تیمیہ کون سے صلف صالحین ہے میں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں ایک چیز بیان کرتا چلوں لوگ ان کے بارے میں جو ہے نا وہ غلط بیانی بھی کرتے ہیں کچھ چکوں پر عالم آدمی ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں اور جگہ جگہ پر ان کے اقوال کو کوٹ بھی کیا جاتا ہے ہاں لیکن ہمیں جو چند مسائل میں ان سے اختلاف ہے وہ اختلاف ہم کھل کے بیان کرتے ہیں جس میں انہوں نے احل سنند والجماعت کی امت کی مجورٹی کی مجورٹی علماء کی اکثریت جسر صالحین کے قیدے پر چلتی آ رہی تھی اس کی جو مخالفت کی ہے ہم اس سے ایگری نہیں کرتے باقی وہ ایک عالم آدمی ہیں اور بڑے علماء میں سے ہیں ان کے حوالے ہم کوٹ کرتے ہیں اس میں کوئی ڈیسسپیکٹ والی بات نہیں ہے یہ انہوں نے جناب یہاں پر بات بیان فرما دی یہ حوالہ دی آپ کو امام مناوی کا فیض القدیر سے اور اس کے بعد انہوں نے کول لکھا وہ ذرا حد پڑھ لیں تھوڑی سی افٹ حد بھی کریں ذرا اس چیز کو لے کر اب چلتے ہیں امام محمد بن یوسف السالحی 942 ہجری میں آپ کا وصال ہوتا ہے 942 ہجری یہ امام مناوی سے بھی پہلے گئے ہیں ان کی بڑی فیمس کتاب ہے صوبالالہداب الرشاد اس کا والیم نمبر ٹویلو پری نمبر فور زیر سیمن اور جو حدیث پاک حضرت عثمان بن ہنیف کی جو بیان کی نا جو حضرت عثمان غنی والا جو واقعہ انہوں نے وہ بیان کیا اور اس کو بیان کرنے میں شروع میں بیان کرتے ہیں اس کو تبرانی اور بہکی نے روایت کیا ہے بِاسْنَادٍ مُتَّسِلٍ وَرِجَالُهُ سِقَات اس کو امام بہکی اور تبرانی نے روایت کیا سند متصل کے ساتھ جس کے رابی سب کے سبسقہ ہیں انہوں نے اس حدیث کی تصحیف فرمائی اور جس چپٹر میں اس حدیث کو بیان کیا ہے وہ طرح چپٹر کا بھی نام سن لیجئے الباب الخامیس یعنی یہ پانچوان چپٹر ہے توسل کے باب میں وہ لے کر آتے ہیں فِي ذِكْرِ مَنْ تَوَسَّلَ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم بَعْدَ مَوْتِهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے بعد آپ کے وصال فرما جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توصل کرنا اور اس کے اندر وہ اس حدیث پاک کو لے کر آتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں انہی کے حوالے سے ایک بیان بات کرتا ہے چلو جب یہ چپٹر کو اینڈ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس موضوع پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وصال کے بعد آپ کے وصال فرما جانے کے بعد جو لوگوں نے توسل کیا ان کے واقعات جو پیش آئے جو دعائیں قبول ہوئیں وہ کہتے ہیں کہ اس موضوع کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے الامام العلامہ سیدی ابو عبداللہ بن نومان نے یہ ابو عبداللہ بن نومان جو تھے یہ بام منظری کے شگردوں میں سے ہیں یہ محدث تہہد اور کتاب کا نام ہے مصباح الظلام مصباح الظلام فی المستغیسین بخیر الانام فی الیقضات والمنام مصباح الظلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغاسہ کرنا مدد طلب کرنا جس نے مدد طلب کی جاگتے ہوئے یہاں اپنی خواب کی حالت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کی اور فرماتے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے عجیب و غریب سی روایات کو جمع کیا اور عجیب سے مراد غلط نہیں بلکہ حیرت میں ڈال دینے والی وہ چیزیں جو ایمان کو تازہ کرتی ہیں کہتے ہیں اس طرح کی روایات کو جمع کیا کہتے ہیں کہ جو تھوڑا سا بھی فہم رکھتا ہے اس کو پتا چلے گا کہ ان باتوں میں شک کوئی نہیں ہے کہ یہ واقعی ایسا ہوتا ہے یہ بڑی جامع کتاب ہے جو اس موضوع پر لکھی گئی ہے الحمدللہ تعالی یہ کتاب پبلشت ہے پبلش ہو چکی ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ آجائے کتاب آئے گی تو انشاءاللہ اس میں سے بھی میں کچھ چیزوں کو بیان کر دوں گا تو یہ چیز بیان کرنے کے بعد اب امام محمد بن عیسیٰ صالحی اپنی آخری سٹیمپ لگاتے ہیں اس باپ کو ختم کرتے ہوئے جب اس چپٹر کو ختم کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں اس طرح رجوع کرتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک وسیلے سے آگے فرماتے ہیں تاکہ ہمارے دنیا اور آخرت کے امور ان سب میں تو بہتری فرما اس طرح اپنے چپٹر کو اینڈ کرتے ہیں اب ایک سوال کا جواب یہ رہ گیا کہ اس کو بیان کیا ہے امام سنعانی نے بڑا خوبصورت حوالہ لیجئے یہ تقلید اور اشتہات کے جب موضوعات آتے ہیں تو ان کو بہت کھوٹ کیا جاتا ہے محمد بن اسماعیل السنعانی ان کا 1182 حجری میں وصال ہوا ان کی کتاب ہے اتنویر شرح الجامع السغیر جامع سغیر کے پر شرح لکھی ہیں اتنویر کے نام سے اس حدیث پاک کو ڈسکس کرتے ہوئے ایک بڑے خوبصورت ایک اشکال کا جواب دیتے ہیں دیتے ہوئے فرماتے ہیں اگر تم یہ کہو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پکاریں یعنی صدی سے پاک کے اندر جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے یعنی وہ ہماری بات کو کیسے سن لیں گے بہت بڑا خوبصورت آپ نے ایمان فرص جواب دیا وہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس طرح درود و سلام پہنچ جاتا ہے فرشتے پہنچا جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوت سما فرما لیتے ہیں جس طرح درود و سلام پہنچ جاتا ہے اسی طرح یہ دعا بھی پہنچ جائے گی اور یہ چیز تو ویسے ہی حادیث سے ثابت ہے بزار کی جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے حیات اس لیے کہ میرے ہوتے ہوئے وہی نازل ہوتی ہے تمہیں حکمات ملتے ہیں اور وصال اس لیے بہتر ہے کہ تمہارے عمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے اگر میں کسی کا کوئی برا عمل دیکھوں گا تو میں اس کے لیے دعا کروں گا اس کی مغفرت کے لیے اچھا عمل دیکھوں گا تو میں خوش ہوں گا یہ مانن میں نے حدیث بیان کر دی وہ حدیث بھی صحیح ہے موضوع بحث نہیں ہے صرف بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب حیات نہیں ہے تو ان تک کیسے ہمارے عمال پہنچ رہے ہیں تو بھئی درودہ السلام کیسے پہنچتا ہے جس طرح وہ پہنچتا ہے اسی طرح سے یہ توصل کی دعائیں بھی ان تک پہنچتی ہیں یہ امام سنانی کا کلام تھا والم نمبر تھری پیج ون فورٹی نائن حدیث نمبر 1502 التنویر شرح الجامع السغیر کے اندر امام سنانی کا کلام ہتم ہوا تو ابھی حمد اللہ تعالی اس چیز کو ثابت کر دیا کہ اس حدیث کی اصل انڈرسٹیننگ ہے کیا چلیں ایک آدمی غلط ہو سکتا ہے دو غلطی کھا سکتے ہیں اب پوری امت اس کے اوپر عمل کرتی چلی جا رہی ہے آج کے زمانے تک اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے میں نے چن کر حوالے بیان کیے ہیں حالانکہ حوالے بہت سارے دینے کو ہیں لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ تر ان چیزوں کو بیان کروں جو کہ ارلی آئیمہ جو بیان کیا کرتے تھے باد والوں کو اتنا نالوگ ہیں کیونکہ باد والوں میں چلو اختلاف پیدا ہو جاتا ہے لوگ سمجھیں یہ آج کے زمانے کا آدمی ہے کل کے زمانے کا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جہالت کے باعث بات کرتے ہیں حالانکہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے والے کے پاس زیادہ علم ہوگا باد والے کی نسبت علم جو ہے یہ باد والے کے پاس زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے یسے کہ کچھ چھوٹے صحابہ اکرام تھے ان کا بڑے صحابہ اکرام سے زیادہ علم تھا عبداللہ بن عباس کو دیکھ لیئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں لیکن ان کے حوالے عام طور پر منشن نہیں کرتا اور اس کی وجہ آپ کو میں نے بیان کر دی اب آئیم اکرام کا تو عمل اس چیز کی اوپر ہے اب آپ کہیں کہ بس جو چند ایک گنتی کے دو یا تین لوگ ہیں جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں وہ حق پر ہیں ان کی بات کو لے لیں ہاں البتہ ان سب کو ترک کر دیا جائے جو امت میں چلتے ہیں وہ آ رہے ہیں کم سے کم ایمان نموی کی بات کو تو قبول کر لیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات سمجھ آگئی ہوگی اور اپنی اس موضوع کا انشاءاللہ ایک مختلف انگل سے ہم جاری رکھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ بَلَاغُ الْمُبِينَ اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ